یہ بعض قوانین کے اوپر آپ کی پارٹی سے تنقید آ رہی ہے کہ یہ نون لیگ نے بنائی اس لیے کہ ان کو بھلا ہو جائے لیکن بعض طرح امیم آپ کے اپنے دور میں ہوئی تھی آرڈنیس کی شکل میں جن کو آپ بقاعدہ ایک لاغ کی شکل میں لے آئیں جیسے اوفیشل بزنس ہے کسی کمیٹی کے اندر کی ہوئے فیصلیں جب تک اس کے اندر کوئی مانیٹری گین ثابت نہ ہو جائے تو اس کو غلط کہنا وہ انہوں نے میس یوز آف ایتھورٹی کے دارکار سے نکال دیا آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں اس لاغ کو جو لائیں یا آپ کی بھی تنقید ہے اس کے اوپر ندیم صاحب بات یہ ہے کہ اکتیس مغالبن امینڈمنٹس یہ لائیں ہیں اس کے اندر اور نیب کو اس پر بالکل ایک ٹوثلس ایک بالکل ایک بیکار کا ادارہ بن گئی ہے کہ وہ بس پیٹھی ہے کچھ اس کے دارکتیار میں ہے نہیں اسٹرچ کرنے کو اور یہ کر کون رہا ہے یہ کر وہ رہا ہے جس کے اپنے خلاف کیسز ہیں نیب میں اب میرے خلاف کیسز ہو نیب میں اور میں ہی نیب کے لائز کو چینج کروں گا ظاہر ہے کہ میں اپنے کیسز کو سوفٹ کرنے کے لیے یا اپنی جان چھوڑانے کے لیے کام کروں گا الزام رکھ رہے ہیں کہ جی ان کی باری گزر گئی ہے اب ہماری باری ہے اتنی مہربانی نہ کریں آپ لائز اس کے سختی رکھیں بگتنے دیں پی ٹی آئی کو اگر کوئی پی ٹی آئی والا اس میں پستہ ہے لیکن فی الحال تو آپ کے کیسز اس میں موجود ہیں اور جب آپ اپنے کیسز جس ادارے میں موجود ہوں کرپشن کے اس ادارے کے اوپر یا آپ انگلی اٹھاتے ہیں یا اس ادارے کے اوپر آپ لائز چینج کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر شک جاتا ہے اور یہ شک بلکل ٹھیک ہے کہ جب آپ کے اوپر چوبی سرب کا ایک جگہ کیس چل رہا ہو چالی سرب کا ایک جگہ کیس چل رہا ہو اور آپ انہی اداروں کو یا ڈنڈے کے زور پہ یا ان کے قانون چینج کر کے اس میں سوفٹنیس پیدا کریں گے تو آپ اپنے پرسنل گینز کے لئے کام کر رہے ہیں یہ بات تو بالکل بلیک ان وائٹ کلیرلی سامنے آ جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو شباز شریف اور ان کے بیٹے دونوں کے خلاف کیسز موجود ہیں اس انہی نیب کے اندر اور یہی نیب کے قوانین کو چینج کرنے جا رہے ہیں تو میں نے تو میرے پاس کوئی ایسی مثال دوسری نہیں ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا مناسب اور بڑا بہترین کام ہو رہا ہے یعنی باعث ہے نا آپ کا نظریہ آپ کا سوچنا آپ کا اس کے اوپر ایکٹ کرنا ریاک کرنا سب باعث ہے اس لئے کہ آپ خود پسنے میں آپ کے اندر کیسے چینج کر سکتے ہیں اور یہ چلنج ہوگا اور یہ روک دیا جائے گا